ڈیلی کنیدین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at ٹاگ ٹی وی ٹاگ ٹی وی اپٹیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیدا and around the globe ٹون ٹو میں ایک مسجد کے نگنا کو چھوڑیوں کے وار سے شہید کر دیا گیا حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا کینیڈین صوبے آنٹیریو میں کرونا کے پھیلاؤں میں اضافے اور حکومت کے صوبے کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے کے سبب فورٹ انتظامیہ کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا کینیڈا میں مقیم غیر ملکی طلبہ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وابا کی صورتحال میں بہتری کے بعد اب غیر ملکی طلبہ کے لیے بھی قوانین میں نرمی کریں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری تلات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چھتیس ہزار چھہسو انسٹھ ہو گئی چین نے امریکہ کو عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا چینی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے اپنی سلانہ کانگریشنل رپورٹ میں چینی فوجی پالیسیوں کو مس کر کے پیش کیا دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ بانوے لاکھ سترہ ہزار دو سو چھے تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں نو لاکھ انتیس ہزار چھہسٹھ ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائر ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہ فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کینیڈا کے شہر ٹونٹو کی ایک مسجد کے نگرہ کو چھوڑی کے وار کر کے شہید کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے شہر ٹونٹو کی ایک مسجد کے نگرہ کو چھوڑی کے وار کر کے شہید کر دیا گیا غیر ملکی خبر رسائدارے کی رپورٹ کے مطابق مسجد کے سار سالہ نگرہ پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ نماز کی ادائیت کی کے بعد مزید سے باہر نکل رہے تھے حملہ آور واردات کے بعد فرار ہو گیا انٹرنیشنل مسلم ارگنیزیشن نے مزید کے باہر قاتلانہ حملے کی شدید مضمت کی ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل مسلم ارگنیزیشن آف ٹونٹو کے اعتراف سے شواید اکھٹے کر رہے ہیں تبتیش کر رہے ہیں یہ منافرت پر مبنی جرم ہے یہ واردات کی کوئی اور وجہ ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ حملہ آورد درمیانی جسامت کا تھا اور اس نے کالے رنگ کی ہڈی اور ڈارک رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی دوسرے جانب انٹرنیشنل مسلم ارگنیزیشن نے مزید کے باہر ہونے بارے قاتلانہ حملے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم کیونیٹی کے افراد حملے کے حوالے سے کسی قسم کی قیاس آیاری سے گریز کریں کیونکہ معاملے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں پولیسہ کہنا ہے کہ مسکورہ واقعے کے بارے میں کسی کو علم ہو تو وہ فوری پولیس سے رابطہ کرے آنٹیریو میں سب سے زیادہ کیسز ٹرونٹو، آٹووہ اور پیل ریجن میں سامنے آئے ہیں سوبے میں مسلسل دیسرے روز دو سو سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کیلیڈین سوبے آنٹیریو میں کرونا کے پھیلاؤں میں اضافہ اور حکومت کے سوبے کو دوبارہ کھولنے کے منصوبے کے سبب پورٹ انتظامیہ کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ تین ہفتوں کے دوران سوبے میں کرونا کے نئے کیسز کی شرعہ میں دگنا اضافہ ہو گیا سوبے میں مہینوں کے بعد کرونا کے نئے کیسز میں اضافہ کی سبب حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ کرونا وائرس کے صدباب کے لیے نئے اقدامات کرے ماہیرین کا کہنا ہے کہ حکام کو اس صورتحال کو سنجید کی سے لینا ہوگا اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وائرس کے پھیلاؤں میں کمی آ رہی ہے حکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ان مقامات کی نگرانی کی جا رہی ہے جہاں کرونا کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے سوبے میں سب سے زیادہ کیسز ٹرونٹو، آٹاوا اور پیڈ ریجن میں سامنے آئے ہیں سوبے میں مسلسل تیسرے روز دو سو سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں غیر ملکی طلبہ نے کینیڈین حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ طلبہ کو کام کرنے کی اجازت دی جائے نیس رہائش اور داخلوں میں بھی ریایت دی جائے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں مقیم غیر ملکی طلبہ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وبا کی صورتحال میں بہتری کے بعد اب غیر ملکی طلبہ کے لیے بھی قوانین میں نرمی کریں غیر ملکی طلبہ نے ڈپٹیٹ پرائم نیسٹر کرسٹیا فری لینڈ کے دفتر کے سامنے ایک مظاہرہ بھی کیا جس میں دردیانوں طلبہ نے شرکت کی طلبہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ طلبہ کو کام کرنے کی اجازت دی جائے نیس رہائش اور داخلوں میں بھی ریایت دی جائے طلبہ کا کہنا ہے کہ گریجوئٹ طلبہ کی کینیڈا میں مستقل رہائش کے لیے شرائط بہت سکتے ہیں اور موجودہ معاشی صورتحال میں کرونا وائرس کے سبب پیدا ہونے والی خراب معاشی صورتحال نے اس عمل کو مزید مشکل بنا دیا ہے منتظمین کا کہنا تھا کہ اس وبائی صورتحال میں جوب مارکٹ میں داکل ہونے والے گیر ملکی طلبہ کے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے ہم اس دوران کام اور تنخاؤں سے محروم ہو گئے ہیں جبکہ گیر ملکی طلبہ کو پہلے سے زیادہ پریشانی کا سامنا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے حلاکتوں کی تعداد 9171 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,36,669 ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9171 ہو گئی کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 64,986 ہو گئی جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,780 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 44,504 تک جا پہنچی ہے صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,815 ہے البرٹا میں 15,315 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 253 افراد ہلاک ہو چکے ہیں پرٹش کولمیہ میں 6,912 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 213 ہے چینی وزارت دفعہ نے اپنی فوز سے مطالق ایک متنازہ امریکی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی امن کو دراصل سب سے بڑا خطرہ امریکہ سے ہی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چینی وزارت دفعہ نے اپنی فوز سے مطالق ایک متنازہ امریکی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی امن کو دراصل سب سے بڑا خطرہ امریکہ سے ہی ہے چینی وزارت دفاع کے ترجمان کرنل فوشین نے امریکی وزارت دفاع کی اس رپورٹ کو اشتیال انگیز قرار دیتے ہوئے امریکہ پر الزام آیت کیا ہے کہ اس نے اپنی سالانہ کانگریشنل رپورٹ میں چینی فوجی پالیسیوں کو مس کر کے پیش کیا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق ترجمان نے اپنی مضمتی بیان میں مزید کہا کہ اس طرح کے اقدام آسد دونوں ملکوں کے فوجوں کے بہائمی تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں فاضح رہے کہ یکم ستمبر کو جاری کردہ ایک امریکی رپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ چینی فوج کی مارڈرنائزیشن کو نظرانداز کیا گیا تو امریکی قومی مفادات کو شدید نقصانات پہنچنے کا خدشہ ہوگا اس رپورٹ میں بالخصوص چینی فوج میں ترقی اور اس کے عزائم پر بات کی گئی تھی اس رپورٹ کے جواب میں کرنر شین نے کہا کہ کئی برسوں کے شواید بتاتے ہیں کہ یہ امریکہ ہی ہے جس نے علاقائی بد امنی پھیلائی بین الاقوامی نظم و ذب کی خلاف ارضی کی اور عالمی امن کو تباہ کیا انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ دو دہائیوں کے دوران امریکہ امان ہی کی وجہ سے عراق شام لیبیا اور دگر موالک میں آٹھ لاکھ سے زائد افراد حلاق یا بے گھر ہوئے کرنر شین کا یہ بھی کہنا تھا کہ خود احتسابی کے بجائے امریکہ نے چینی فوج کے بارے میں غلط بیانات جاری کی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ چینی قومی دفاع اور فوجی ازائم پر حقیقی بنیادوں پر غور کرے انہوں نے کہا کہ چین کی فوجی صلاحیتیں صرف دفاعی نویت کی ہیں بھارت میں 90 ہزار نئے کرونا کیسز رپورٹ ہونے کے بعد مریضوں کی تعداد 47 لاکھ 65 ہزار سے تجابوس کر گئی جبکہ ہلاکتیں 89 ہزار کے قریب پہنچ چکی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 292 لاکھ 17 ہزار 206 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں 9 لاکھ 39 ہزار 66 ہو گئیں امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 1 لاکھ 98 ہزار 533 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 67 لاکھ 10 ہزار 31 ہو چکی ہے بھارت میں مسلسل پانچوے روز 90 ہزار سے زیادہ کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں بھارت میں 90 ہزار نئے کرونا کیسز رپورٹ ہونے کے بعد مریضوں کی تعداد 47 لاکھ 65 ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ ہلاکتیں 89 ہزار کے قریب پہنچ چکی ہیں کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالکی فیرس میں برازیل تیسری نمبر پر چلا گیا ہے جہاں یہ وائرس 1 لاکھ 31 ہزار 633 زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 49 لاکھ 30 ہزار 455 تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کلمبات 18 ہزار 635 ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 10 لاکھ 68 ہزار 320 ہو چکی ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کلمبات 4268 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3 لاکھ 25 ہزار 691 تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ